ابو زبی کے شیخ زیل سٹیڈیو میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو جلد وکتیں گر جانے سے غلط ثابت ہوا آئی لینڈرز کی پہلی وکٹ پندرہ دوسری بائیس اور تیسری وکٹ چھتیس کے مجبوری سکور پر گری عمر کن نے ایک بار پھر اپنی شادار کارکردگی دورت ثابت کر دکھائی ڈیبی ونڈے کھیلنے والے پریان جان نے ذمہ دارانہ کھیلتے ہوئے چوہتر رنس کی ڈیبی ونڈنگز کھیلے دوسری جانیم نوجوان بیٹسمن کا ساتھ کمار سنگکارہ نے دیا پاکستانی بالرز کی شاندار پرپارمنس کے باعث سری لنکا صرف دو سو پچیس رنس تک محدود رہا سید اجمل کا جادو سر چڑھ کر بولا چار شکار کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ عمر گن نے تین اور جنید خان نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا حدث کے تعقب میں قومی ولے بازوں نے ایک مرتبہ پھر اچھی کارکردگی کے تسلسل کا مظاہرہ کیا پاکستان کی طرف سے شرجیل خان اور احمد شہزاد نے اینکس کا آغاز کیا نوجوان اوپنر شرجیل خان ایک بار پھر بڑے اینکس کے لے میں ناکام رہے وہ تیرا رنس پر ہی نو دو گیارہ ہو گئے انہیں کپتان میاتھیوز نے بولڈ کیا اس کے بعد چوالیس رنس پر احمد شہزاد میدان بدر ہو گئے اس کے بعد محمد حفیظ اور سحیب مقصود نے قدم جمع لیے اور میچ کو جیت تک لے گئے محمد حفیظ نے ایک سو تیرہ رنس سکور کیے جبکہ سوہی مقصود نے چھالیس رنس بنائے محمد حفیظ کو بہترین کارکردگی پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ پاکستانی کو دیو سو جبکہ زہر بس جبکہ سوہر بس سوہر بس